ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سر قرآن کریم میں سورہ الاحزاب کی آیہ نمبر ستر میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے وَقُولُ قَوْلًا سَتِیدًا کہ ٹھیک بات کیا کرو یا سیدھی بات کیا کرو تو اب سیدھی بات کیا کرو ٹھیک بات کیا کرو درست بات کہو اس سے کیا مراد ہے دیکھیں جب آیہ مبارکہ کو آپ مکمل طور پر پوتے ہیں تو اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے اللہ مومنوں سے مخاطب ہے اے ایمان والوں تو جب قرآن کریم کی وہ آیات جس میں اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں سے مخاطب ہو تو ایسی آیات کو بڑے غور سے سننا چاہئے کیونکہ ہم ڈائریکلی اس کے اندر مخاطب ہوتے ہیں اللہ سے تقوی اختیار کرو کیا معنی تقوی اختیار کرنے کا اس پر بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں مختصراً بیان کرتا ہوں کہ تقوی اس محبت کا نام ہے جو تم رب سے کرتے ہو اور اتنی زیادہ محبت کرتے ہو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہو نتیجتاً گناہوں سے پرہیز کرتے ہو اور نیکیوں کے لئے زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہو ایسا کرنے والے کو متقی کہتے ہیں اور جب یہ حاصل ہو جائے تو تقوی ہوتا ہے اور ان تمام تقوی اور پرہیزگاری کا میار یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا اس لئے کہا اتقو اللہ اللہ سے تقوی کرو یہ نہیں کہ تم لوگوں سے تقوی کرو پھر وہ تو ریاکاری ہو جائے گی اللہ سے تقوی کرو وَقُولُوا قَوْلًا صدیدہ اور بات کرو تو ٹھیک ٹھیک کرو اب یہ بات کرو تو ٹھیک ٹھیک بات کرو سے کیا ملاد ہے اب اس کے اندر اگر ہم تفسیر کی مختلف کتابیں اٹھا کے دیکھیں مثال کے طور پر در منصور اٹھا کے دیکھیں تو اس میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم نے امام طبرانی نے اور ابن مردویہ رحمہ اللہ علیہ مجمعین نے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی پھر فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہرو پھر آپ لوگوں کے پاس تشریف لائے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کرو یعنی حضور خود بھی فرما سکتے ہیں کہ میں حکم دیتا ہوں لیکن یہ بات اب آپ اس کو غور کریں کہ حضور نے کیا فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں جس چیز کا حکم دوں کہ بات کرو تو صحیح بات کرو سچی بات کرو اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پر اقتفاہ نہیں فرمایا یہیں نہیں رک گئے آگے عورتوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور صحیح صحیح بات کرو تو عورتوں کو بھی خاص خاص تعقید فرمائی مردوں کو بھی خاص خاص تعقید فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھنے لگے کہ بات صرف مردوں کے لیے تھی یا بات صرف عورتوں کے لیے تھی اس روایت کو جو ہے امام طبری نے بھی روایت کیا ہے اسی آئے مبارکہ کے تحت اچھا اسی طرح امام احمد نے الزہد میں روایت کیا ہے اور پھر امام ابی داود نے بھی سے روایت کیا ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر اکثر یہ ارشاد فرماتے کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدہ امام ابن ابی الدنیا کتاب التقوی میں حضرت عروہ سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے نہیں ہوئے مگر آہ میں نے آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا پھر یہ آئے مبارکہ پڑھی امام سمویہ رحمہ اللہ نے فوائد میں حضرت سحل بن سعد سعیدی سے رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خدبہ ارشاد فرماتے ہیں یا انہیں کسی چیز کی تعلیم دیتے تو اس آیت کی تلاوت ضرور فرماتے ہیں اسی طرح امام ابن منظر اور ابن مردویہ نے حضرت سحل بن سعیدی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ممبر پر تشریف فرما نہیں ہوتے مگر اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں اچھا امام تستی رحمت اللہ علیہ نے مسائل میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ نوایت نقل کی ہے کہ حضرت نافع بن عزرق نے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی شاگرد ہیں انہوں نے ان سے سوال کیا کہ قول قولاً صدیدہ میں جو قولاً صدیدہ ہے اس سے کیا مراد ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد انصاف پر مبنی اور حق بات یعنی ایسی بات کرو جو حق اور سچ کے اوپر مبنی ہو اور وہ انصاف پر بھی مبنی ہو تو حضرت نافع نے پوچھا تو کیا عرب اسے پہچانتے ہیں کیا عربوں میں عام ہیں یہ بات قولاً صدیدہ کا جو لفظ ہے جو کومبینیشن ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا ایک شعر پڑا اور حضرت حمزہ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے چاچہ ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں جو حضور کے چاچہ ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بھی عباس بھی حمزہ بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو حضرت علی جیسے حضور کے قزن ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بھی حضور کے قزن ہیں تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ for those people who do not know who عبداللہ ابن عباس is حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو لوگ واقف نہیں ہیں تاکہ انہیں بھی پتا چل جائے حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے تو انہوں نے حضرت حمزہ کا یہ شیر پڑھا اور کہا کہ تم نے حضرت حمزہ کا یہ شیر نہیں سنا کہ امین یعنی اللہ نے ان کے سینے میں جو ودیعت کیا ہے اس پر امین ہیں اگر آپ کوئی بات کریں تو اس میں درست اور حق پر ہوتے تو درست اور حق پر ہونے کو مسددہ سے فرمایا اچھا اسی طرح امام فریابی اور عبد ابن حمید رحمہ اللہ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ صدیدہ کا معنی سچا ہے یعنی سچا بنو جھوٹ سے پرہیس کرو اپنے فعل میں عمل میں قول میں اچھا امام ابن ابی شہبہ عبد ابن حمید اور ابن جریر اور اسی طرح ابن منظر اسی طرح ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت اکرمہ سے یہ قول نقل کیا ہے جو مشہور تابعی ہیں کہ قولاً صدیدہ سے مراد لا الہ الا اللہ کہو اچھا آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیلات رکھی ہیں صدیدہ کا معنی حضرت عبد ابن حمید ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے عدل بھی کیا ہے عدل بھی معنی ہے اس کا معنی عدل بھی ہے اس کا معنی سچا بھی ہے اس کا معنی درست بھی ہے اس کا معنی لا الہ الا اللہ بھی ہے یہ تمام اقوال جو ہیں تفسیر تبری میں موجود ہیں اسی آئیہ مبارکہ کے تحرم اور امام بہقی نے حضرت اکرمہ کے واسطے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ قول نقل کیا ہے کہ قولاً صدیدہ کا معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ہو تو سب سے بڑا سچی یہ ہے جو اس سچ کو مان لیتا ہے پھر وہ ہر جھوٹ سے پرہیس کرتا ہے پھر وہ سچی کی بات کرتا ہے تو قولاً صدیدہ یعنی ایسا قول جو اعتدال پر ہو اور حق ہو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ درست اسی طرح اس کے بارے میں تفسیر قرطبی میں قول نقل کیا گیا ہے اس آئیہ مبارکہ کے تحت کہ جس کا ظاہر اس کے باطن کے موافق ہو یعنی ظاہر اور باطن میں تضاد نہ ہو یعنی جو اندر ہو وہی باہر ہو جو باہر ہو وہی اندر ہو اگر باہر سے اچھے کام کر رہے تو اندر سے بھی اچھا آدمی ہو تو یہ جو ہے جب ظاہر اور باطن ایک روش پر چل رہے ہوں ظاہرن نماز پڑھ رہا ہے تو باطنن بھی نماز پڑھ رہا ہے ظاہرن جو اچھا کام کر رہا ہے تو باطن میں نیت بھی اچھی ہے یہ اس کا معنی بیان کیا گیا ہے تفسیر قرطبی میں اچھا اسی طرح ایک قول اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی رضا کا ارادہ کیا گیا ہو اس کے علاوہ کا ارادہ نہ کیا گیا اور ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان انسلاح کرنے کی کوشش بھی ہے اور اسی طرح جو ہے جو تیر مارتے ہیں اس میں تزدید و سہم کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ بلکل تارگٹ کے اوپر تیر مارنا اسی طرح جو ہے اس سے مراد عام بھلائیاں بھی ہیں تو اس میں ہر بھلائی جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے تو آیت کا ظاہری معنی کیا ہوگا کہ ایسے تمام کاموں سے بچنا جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیے اور مومنین کے لیے یہ حکم خاص ہے تو پھر اللہ نے ان سے وعدہ بھی کیا اگلی آیت میں کہ جو یہ کام کرے گا تو پھر اس کے عمال کو وہ درست کر دے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کے لیے پھر عالی درچات اسے عطا فرمائے گا تو یہ تمام باتیں جو ہے اس آیہ ممارکہ کے زمن میں آتی ہیں تو the bottom line is یعنی ہر وہ کام جس کو تم کرتے ہو اور ہر وہ کام جس کو تم چھوڑ دیتے ہو ان میں تم اللہ سے درہ کرو یعنی اس کی محبت اتنی غالب ہو تم یہ کام کرو کہ کہیں میرا رب جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہیں نراز نہ ہو جائے تو اس کی محبت کو نرازی میں تبدیل ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو اس در سے تم ان کاموں کو چھوڑ دو جو اس نے منع کیے ہیں اور ان کاموں کو کرو جو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے اور خاص طور پر وہ کام جو اللہ کے نزدیک مکروع اور ناپسندیدہ ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کرو جو حرام ہیں ان کو تو بالکل ہی بالکل ترک کرنا ہے اور ایسے کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو اس لیے اس کے فوراً بات فرمایا کہ اللہ تمہارے لئے تمہارے عمال کو درست فرما دے گا اور تمہارے لئے تمہارے کاموں کو بخش دے گا یعنی تم کو نیک عمال کی توفیق دے گا اور تمہارے عمال کو قبول فرما لے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام پر عمل کرتا ہے اور ان کے منع کی ہوئے کاموں سے بچتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے تو امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو آیا مبارکہ سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ